ہریانہ کے مکہمنتی منحلال کرونا کے بگرتے حالات کو لے کر ایکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں انہوں نے گروار کو پردیش کے کئی زلوں کا دورہ کیا اور اسی قریبے میں مکہمنتی منحلال نے سب سے پہلے امبالہ شہر کے سفر اسپتال کا دورہ کیا اس دوران شہر کے سفر اسپتال میں بنائے گئے آکسیجنل پلانٹ کا بھی ملکشن کیا گیا جس کے بعد مکہمنتی منحلال نے کہا کہ امبالہ زلے میں کرونا کو لے کر دیکھ کر مرتی ہے تو آنے والے دنوں کی ضرورتوں پر سمکشہ بے ٹھکی جائے گی وہیں سی ام نے کہا کہ امبالہ میں سامانے وینٹی لیٹر آکسیجن بیٹ پریاب سنکھیا میں ہیں جس کے بعد سی ام منحلال جین پہنچے جہاں انہوں نے کووڈ نائنٹین کے حالاتوں کا جائزہ لیا اس دوران انہوں نے اسپتال میں داخل کووڈ کے مریضوں سے بات چیت کی جہاں کووڈ مریضوں کے پریجنوں نے عاروپ لگائے کہ آج کسی بھی پریجن کے پاس پانی تک نہیں پہنچا ہے جس کے بعد سی ام منحلال نے سی ام او کو جم کر فٹکار بھی لگائی وہیں مکہمنتی منحلال نے کرنال کے کرپنا چاولہ میڈیکل اسپتال کا بھی نیرکشن کیا اور ادھکائروں کے ساتھ دھٹک کی جس کے بعد اسپتال میں بنے آکسیجن ٹینک کا دورہ کیا اس دوران سی ام منحلال نے کہا کہ اسپتال میں لگاتار بیڈ بڑھائے جا رہے ہیں اور جلد ہی پردیش میں آکسیجن کی کمی کو بھی دور کر دیا جائے گا جس کے بعد سی ام نے یمن اگر کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے کووڈ اسپتال کا نیشن کیا ادھکائروں کے ساتھ بیٹھک کی اور نردش دیئے کہ کورونا کو لکھر کسی طرح کی لوگوں کو دکھ کر نہ آئے تو یہ چار تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں امبالا جیند کنڈال یون اگر کی یہ تصویر آپ کے سامنے جہاں پر ان چاروں زنوں کا آج دورہ کیا مکہ منتی منحلال نے اور یہاں پر کورونا حالاتوں کی سمکشہ کی ہے یہاں کے سی ام منوہ سب کچھ مجھے دکھایا کہ کس پرکار سے وہ ایک سسٹیمیٹک طریق سے اکسیجن کی سپلائی جو وہ کر رہے ہیں ہر ایک پیشنٹ کو مل رہی ہے جہاں تک بیٹس کی وزتہ ہے بیٹس بھی یہاں پیابت ہیں ہر پرکار کے سامنے بیٹس بھی ہیں اکسیجن بیٹس بھی ہیں یہاں اگر کوئی رش ہوتا ہے تو مولانا میڈیکل کالیج کا سیوگ لیا جاتا ہے وہاں پر پیشنٹس کو بھیجا جاتا ہے یہاں پر کسی پرکار کی کوئی تکلیف نہیں ہے کیول دوائیوں کے معاملے میں ضرور کیونکہ وہ پیچھے سے بہت کم آ رہی ہے چاہے وہ ریمڈی سیور ہے یا ٹوکسلی ہے یہ کم آ رہی ہے پھر بھی اس کا کوٹا جو ہے یہاں کا کوٹا یہاں ہے تو ریمڈی سیور میں اپلپد ہو رہی ہے چاہے کی آفشکتہ پڑھنے پر ڈاکٹرس کا ایک بورڈ بنایا ہے وہ بورڈ جس کی ڈیمانڈ کو اچھت سمجھے گا ان کو وہ سپلائی کی جائے گی ہمارے پاس ابھی صرف ایک سو ساٹھ چاہے کی انجیکشن ہیں لیکن کیونکہ پیشنٹس ہر پیشنٹ کی اچھا کرتی ہے ڈاکٹر کے بورڈ کی سلا کے اوپر ہم اس کو چھت سبائی کریں کورونا کے علاج کے ناتے سے سب سے مہتفن چیز اس سمیں اوکسیجن ہو گئی ہے اوکسیجن کی جو ترل اوکسیجن ہے لیکویڈ اوکسیجن ہے اس کی ماترہ پہلے کم تھی کیندر سرکار نے ہمارا کوٹا بڑھا دیا ہے لیکن وہ آئے گی سب بڑھاوا کوٹا اوڈیسا سے آئے گا اور اوڈیسا سے لانے کے لیے کل ہماری ایک ٹرین پانچ ٹینکرز کو لے کر کے چلی گئی ہے اور آج دو ٹینکرز صبح ہم نے بائیئر بھیجے ہیں اب ایک دن کے بعد دو دن کے بعد ترنت وہاں سے جیسے چلے گی اور یہاں کم سے کم چھتیس گھنٹے لگتے ہیں وہاں سے یہاں پہنچنے میں گاڑی کو آج مجھے لگتا وہاں سے چلیں گے تو چھتیس گھنٹے کے اندر اندر اوکسیجن ہماری ہو جائے گی ایک کنٹینر ہمارا وہاں سے پہلے سے جو چلا ہوا تھا وہ آ بھی گیا ہے اس لئے آج تھوڑی سے ہم کو رہت ضرور ہے لیکن ایک کٹھائی آئی ہے کہ ابھی جانکری ملی ہے روڑکی کا جو پلانٹ ہے ہمارا یعنی جہاں سے ہم کو بیس میں ٹریکٹر نا لوکیشن تھی وہ ایک پرکار سے فیلیور ہو گیا اس کا ڈاؤن ہو گیا اور میں سمجھتا ہم جلدی ٹھیک ہو جائے گا دوسری لہر ہے یہ بہت دیجے سے پورے پردیش 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 پورے دیش میں بھی پھلی ہے ایسی لیول پر آئی ہے کہ اب ہم کو سب کو مل کر کے اس کی لڑائی لڑنی ہے لگاتار پچھلے چار پاس دن سے اس سے زیادہ ہونے کے کارڈ سے ہمیں تھوڑا اکسیجن کی کٹھائی آ رہی تھی اکسیجن ہونے کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن کی بھی کٹھائی آ رہی ہے لگاتار اس کو پھان رکھے ہوئے ہیں اور ہر ہسپتال کو جتنی اکسیجن کی آشکتہ وہ پہنچ جائے لگاتار ہم لوگ اس کو پھر رکھے ہوئے ہیں